سر اب میں نے تو شروع میں ہی آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ پی ایم ایل این سے بھی لوگوں کو کافی توقعات تھیں کہ اتنے مسائل ہیں تو وہ کچھ ان پہ زیادہ بات کریں گے مگر نون لیگ کے اپنے اندرونی مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں آج سے پندرہ بیس روز قبل جو ہے وہ میں نے اس موضوع پر بات کی تھی سیاسی پارٹی جو ہے اس بنیاد پر نہیں منائی جاتی کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک ہی نکتہ نظر رکھتا ہو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ مختلف نکتہ نظر کو ملا کے ایک consensus opinion develop کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی کچھ اختلافات رہتے ہیں لیکن وہ majority کے decision کا respect کرتے ہوئے یا اترام کرتے ہوئے وہ party line جو ہے follow کرتے ہیں discipline کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں ہوتی ہماری party جو ہے نا وہ fortunately جو ہے وہ ایک transition سے گزر رہی ہے کہ ایک generation جو ہے وہ آستہ آستہ جو ہے وہ پیچھے آٹ رہی ہے عمر کی وجہ سے ویسے جو ہے جو نئے احلات ہیں ان کی requirements کی وجہ سے اور ایک نئی generation جو ہے اس سے take over کر رہی ہے ہر سطح پہ top سے لے کے bottom تک اور یہ اساسہ ہے ہمارا کہ ہماری party میں جو ہے وہ اتنی depth ہے آپ کسی party میں کسی party کا نام نہیں لوں گا اب کسی party میں یہ چیز نہیں دیکھیں گے یہ صرف pmln کا خاصہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں میاں صاحب disqualify ہوئے شاید عباسی صاحب نے ان کو replace کیا اور ما شاء اللہ ایک سال بڑا اچھا انہوں نے چلایا جو continuity تھی جو میاں صاحب کی جو legacy تھی اس کو لے کے آگے چلے تو میں اس چیز کو بڑا plus point سمجھتا ہوں میں اس چیز کو کبھی اس سے نا خوف زدہ ہوں اور نہ کبھی اس سے بدل ہوا ہوں میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ یہ جو چیز جو ہے یہ زندگی کی نشانی ہے continuity کی نشانی ہے اس میں بعض اوقات تلخی بھی آ جاتی ہے تلخ لمحات بھی آتی ہیں لیکن گزر جاتے ہیں جب ہم برسر اقتدار تھے پچھلی گورنمنٹ میں جو ہماری last گورنمنٹ تھی اس وقت بھی ہمارے صفوں میں اختلافات تھے جو مختلف موقع پہ ٹیلی وین کے پروگرامز کی زینت بانتے ہیں چودی مسار صاحب تھے اس وقت جی ہے میں اسی طرح بشارہ کر رہا تھا اس سے پہلے بھی اور یہ صرف ہماری پارٹی کے محدود نہیں ہے یہ باقی پارٹیوں میں بھی اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں موسیقی